السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو ویڈیو میں بنانے کے لئے جان رہا ہوں یہ بسیقلی ایک تعارفی ویڈیو ہے انٹرڈکٹری ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پلان کر رہے ہیں ایک لینگویج کورس اور یہ آپ کہلیں کہ 30 لیکچرز ہوں گے اور ان 30 لیکچرز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو کور اپ کیا جائے مثال کے طور پر اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کے دیکھنے سے اس کو بھی فائدہ پہنچے ایسے خواتین و حضرات جو اپنے گھر میں رہتے ہیں اور وہ بھی اپنے لینگویج کو امپروف کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت میں کسی حد تک وہ بھی پارٹ پے کر سکیں یہ ان کے لئے بھی ہے اور تیسٹے نمبر پہ یہ ان کے لئے بھی ویڈیو میں بنانے کیلئے جا رہا ہوں جو اپنے ایکسرنٹ کو بھی کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ جو لینگویج کورس ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ 30 اس میں ویڈیوز میں بناوں گا اس میں ڈیفرنس کیا یعنی میں کس چیز کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیا چیز ہے جو میں مختلف کرنا چاہ رہا ہوں ان سب سے جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر آویلیبل ہیں تو تین چیزوں کو میں آپ کے سامنے فوکس کروں گا اس لینگویج کورس کے ذریعے سب سے پہلے کہ ہم نے صرف زبان نہیں سیکھنی بلکہ زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی پرسنالیٹی کو بھی شیپ اپ کرنا ہے یعنی ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کریں تو سب سے پہلے ہم نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے دوسرا ہم نے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے ایکسرنٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے دیکھیں ہم نوملی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسرنٹ کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں اگر آپ کا ایکسرنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ کی جو شخصیت ہے وہ اس طرح پریزنٹیبل نہیں رہتی اور تیسرے نمبر پر ہم اس لینگویج کورس پر کیا کریں گے سٹارٹ کے پندرہ جو لیکچرز ہیں وہ ہم لائیو اس طرح سیشن کریں گے اور باقی جو پندرہ جو ہمارے ہیں سیشن وغیرہ وہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ لائیو کیا جائے آن لائن بندے ویورز ہمیں دیکھ بھی سکیں اور وہ پریکٹیکل پریکٹس ہم کریں گے یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ فر انسنس یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ کسی مارکٹ میں چلا جاؤ یہ پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے کسی سٹور میں چلا جاؤ اور پھر ہم ادھر لائیو جو ہے وہ کوششن آنسر کریں گے کچھ ایسا سٹوڈنٹس کریں گے تاکہ کہ جو میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ رہیں نہ صرف ان میں کانفیڈنس کا پتہ چال جائے جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں کیا بتایا کہ اس کا جو بیسک پرپس ہے اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس میں اور جو بندے مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کر سکوں تو سب سے پہلے کانفیڈنس بیلڈنگ ہوگی آپ کی کانفیڈنس بیلڈنگ کے ساتھ آپ کی پرسنالیٹی کو میں تھوڑا سا چینج کرنے کی بھی کوشش کروں گا کانفیڈنس کے ساتھ ایک چیز دوسرے نمبر پہ آپ کی ایکسنٹ کے اوپر توجہ دوں گا اور تیسٹے نمبر پہ میں پریکٹیکلی طور پہ پریکٹس کر باؤں گا اپنے سٹوڈنس کے تروں ڈیفرنٹ جگہوں پر جا کے لائف تو یہ چیز ہے جو میں پلان کروں اچھا آپ میں نے سب سے پہلے جیسیز پر زور دیا وہ میں نے آپ سے بات کی کہ کیسے ہم اپنی پرسنالیٹی کو چینج کر سکتے ہیں کیسے ہم اپنے اندر کانفیڈنس لے کے آ سکتے ہیں دیکھیں ابھی میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بٹھوں اتنی تیز تیز میں بات کروں میں یہ چیز انگلیش پر بھی کہہ سکتا ہوں لیکن آپ یقین کریں کہ اپنے بچپن میں میں اتنا زیادہ خوف زدہ تھا مجھے اتنا کمپلیکس تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں کسی کو فیس نہیں کر سکتا اور یقین مانیے گا کہ میں کسی کے گھر جا کے کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں تھا اس لیے کہ اگر میں نے گلاس پکڑنا ہوگا تو میری تو شیورنگ شروع ہو جائے گی تو سب کو ایکسپوز ہو جائے گا کہ اس میں تو کانفیڈنس نہیں ہے لہٰذا میں کسی کے گھر جاتا تو آرام سکن سے چپ چاپ کر کے بیٹھ جاتا کوئی زیادہ انسسٹ کرتا میں کہتا ہی مجھے بھوک نہیں ہے تو یہ کیا چیز تھی لیک آف کانفیڈنس میں نے اس چیز کو کیسے فلپ کیا دیکھیں اگر اس دنیا میں ہم دیکھیں تو ہر بندہ تقریبا ہر وقت دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن میں رہتا ہے یہ جب ہم ٹک ٹاکس کناتے ہیں بسیکلی ہم اپنی ذات کی تشہیر چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمیں جانے اور اس پروسس کے اندر ہم وہ وہ حرکتیں بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے کسی طور پر سے ہم مشہور ہو جائیں تو بسیکلی ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی لیول پر یہ فوحش موجود ہے کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ جس سے وہ مشہور ہو جائے اب اس میں یہ ہے کہ کچھ بندے مشہور ہونے کے لیے کچھ الٹی سی دی حرکتیں کرتے ہیں کچھ بندے پریکٹیکلی طور پر کچھ پوزیٹیو یعنی کچھ مصبت کام کر کے بھی مشہور ہوتے ہیں ہم نے کوشش کیا کرنی ہے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہمارے اندر اعتماد پیدا ہو اور اعتماد کیسے پیدا ہو دیکھیں اصل میں ہوتا کیا جب ہمارے پاس اعتماد کس وقت آتا ہے اعتماد ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب ہمارے پاس یاد و پیسے کی زیادتی ہو جب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ ہونا خوف نہ ہونا کسی چیز کا اور کسی چیز کا ہونا یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر اعتماد پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس بہت پیسہ ہے میں ادھر گاڑی ماروں تیز چلاوں جو مرضی میں کرنا چھاؤں مجھے پتہ ہے کہ اگر کچھ بھی ہو جائے گا میرا باپ نہیں گاڑی لے دیکھا مجھے پتہ اگر چلان بھی ہو جائے گا میرا باپ ایک مشہور آدمی ہے وہ ٹیلی فون کر کے مجھے پولیس سے بھی چھوڑا دیکھا تو نوٹس کریں اس چیز کو کہ کانفیڈنس نوملی طور پر کس وجہ سے ہوتا ہے کوئی چیز ہے کیا ہے دولت ہے تعلیم کا زیادہ ہونا بھی اب دیکھیں میرے پاس دولت نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھ سوں کہ اللہ تعالی نے جو کچھ مجھے نواز دے اس میں سب سے زبدست صحت و تندستی کے ساتھ ساتھ رشتیداری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے مجھے زبان کی طاقت دی ہے اور میں اپنی زبان کی طاقت کے ذریعے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا میں پڑھاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ٹیچر ہوں تو آپ نے ہر انسان میں یہ چیز ذہن میں رکھتی ہے کہ اس کو شہرت چاہیے اسے مشہوری چاہیے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات بہت زیادہ انصاف پسند ہے ہر انسان میں اللہ تعالی نے کوئی ایسی خاصیت رکھی ہے جو دوسرے میں نہیں یا دوسرے میں ہو بھی سکتی ہے اصل چیز کیا ہے کہ آپ نے اپنے اس شخصیت کے اندر جو خاصیت ہے اس کو تلاش کرنا ہے آپ نے self realization کرنی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسا کیا ہے جو کسی دوسرے میں نہیں اور جب آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جو دوسرے میں نہیں ہے یہ چیز آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گی ایک چیز دوسرے نمبر پہ میں نے آپ سے بات کی جب آپ نے ویڈیو کے دوسرے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کا accent اچھا اگر جو ایکسنٹ آپ کا اچھا ہے تو یہ بھی آپ کے اندر اعتماد میں ادا کرے گا دیکھیں نوملی طور پہ میں آج ہوں اسلام علیکم my name is مرتضاء ملک I am a teacher for last 20 years I have been teaching in English and I would like to go to a broad 5 higher studies and I would like to I would like to اور میری انگلش کہتا ہوں سارا confidential لیکن اگر اسی چیز کو میں آپ سے کہوں hi guys السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ my name is Murtasar Malik I'm a teacher and for the last 20 years I have been teaching English history, geography, religious studies and I did my last masters in philosophy I'm planning to shot at my PhD very soon so دیکھیں یہ میں نے پیدا ہوتے سارے یہ confidence سے اعتماد حاصل نہیں کیا میں نے کیا کیا اللہ کی توفیق سے میں نے ایک جہدے جہدو مسلسل مسلسل میں نے جہدو جہد کی چیزوں کی پریکٹس کی ایک چیزے میں رکھیں دنیا کیا سوچتی ہے اس پر کاٹا لگا دیں دنیا کیا سوچتی ہے اس پر کاٹا لگا دیں دنیا جو بھی سوچے اسے سوچتے دیں کیوں کیونکہ اگر آپ بہت اچھے بھی ہوں گے دیکھیں بندے میری ویڈیو دیکھیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں سارجی تو بہت over ہے کچھ بندے میری اس ویڈیو کو دیکھیں کہیں گے سارجی بڑے confident ہے تو لہٰذا بندوں کی پرواہ کر کے آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ دنیا کیا کہے گی تو پھر آپ کامیابی حاصل کر بیٹھیں ٹھیک ہے تو جو accent ہے یہ ایک بہت important چیز ہے آپ اس ویڈیوز کے طور پر ہم کوشش کریں گے آپ نے accent کو بہتر کرنے کی اور ایک اس کی میں آپ کو example دوں گا مثال کے طور پر بڑی زبردست example ہے چھوٹی سی دیکھیں صرف ایک منٹ سے صرف ایک منٹ کی منٹ سے آپ اپنے accent کو کس حد تک change کر سکتے ہیں لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر وہ لفظ اپنے ویڈیوز کے ساتھ اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ جس لفظ کے انڈ پہ ای آر آجائے اور اس ای آر کے بعد کوئی consonant آئے consonant سے مراد ہے جیسے سی ہے جیسے ڈی ہے جیسے ایف ہے جیسے ایف ہے جیسے ایف ہے جیسے ایل ہے کسی پہ لفظ کے انڈ پہ ای آر آجائے تو آپ نے آر کو ہلکا سا ٹچ کرنا ہے ہلکا سا پرنانس کرنا ہے دیکھیں جی پلیز why don't you why don't you give me a glass of water ایک میں یہ بولا ہے اب اسی چیز کو excuse me why don't you give me a glass of water water i would like to talk to manager wow great stuff why don't you give me a regular آپ سمجھ رہے ہیں میں پاہ یہ نہیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں ایک ای آر سے آپ چیزوں کو چینج کر ساتے صرف ایک ای آر سے جیس کے ان پہ یار آجائے آپ نے اپنے آر پرنانس پروپر نہیں کرنا تو ہم جب اس کورس کو پروپرلی سٹارٹ کریں گے اس کی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو ایکسنٹ ہمیں وہ بوسٹ دے گا کہ جو ہم دیوستوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور نہ صرف متاثر کر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کو آگے جب پروفیشنلی طور پر اگر فرنسنس اس کوسیبل کہ بہت سی ایسی ٹیچرز ہیں جو اپنی لینگویج کو بہتر کر کے ٹیچنگ میں آمین وہ کوچنگ کر سکتی ہیں پرائیویٹ کوچنگ تو یہ ان کے لئے بھی کافی ہیلپ آکت ہوگی ایک چیز ایک اور چیز آپ کا نام کیا ہے ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں اور یہی چیز اگر آپ کانفیڈنس کے ساتھ کے دیکھیں بوڈی لینگوش کے پر بھی ہم نے ضرور بہت ضرور مثال کے تو اگر آپ ایسے کر کے بات کریں اسلام علیکم جی اسلام عزاز منیر اس میں کوئی چپی نہیں ہے آپ کو نظر آئے کہ جیسے آپ کے ادھر بجلی ہے آپ کی پوری پرسنیلٹی میں سمائل بہت ضروری ہے آپ کی پرسنیلٹی کے اندر اعتماد بہت ضروری ہے اور آپ کے پاس جب ایکسن پی آٹھا ہے گا تو بلیو کریں یہ ایک ایسا کمپلیٹ پیکٹ ہے کہ جو آپ کی پرسنیلٹی کو چینج کر کے رکھتے گا تو کوشش کیس چیز کی کرنی ہے شرمانہ بلکل نہیں اور بلیو کریں میں آپ سے بلکل 100% I'm sharing my personal experience to all of you میں نے جو اپنا ایکسنٹ چینج کیا جو میں نے ایکسنٹ کو بلکل ایک نہیں شیپ دی میں نے اس کو اکیلے بیٹھ کی I keep on practicing for instance میں نے مرتزا ہے I keep on practicing hi my name is Mataaza نہیں مزا نہیں ہے مرتزا متازا hi my name is Mataaza and I'm a teacher 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 تو آپ نے شرمانہ نہیں شیشے کے سامنے کھڑو کے آپ کو جیسرز دیکھیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں جس پہ اچھے لگیں پھر آپ اس کو اٹھاپ کر لیں گے اور بلیو کریں ایک لفظ ہے مجھے بہت پسند ہے وہ ہے راشمور راشمور کا مطلب ہے وہ چیز وہ کام یا کچھ بھی کوئی بندہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا favorite ہو یا آپ کا پسند ہے اس کو کہتے ہیں راشمور میں نے اس لفظ کو pronounce کرنے کے لیے کم از کم پندرہ میٹھ لکھا ہے is it a راشمور نہیں راشمور راشمور so آمین اللہ تعالی نے آپ کو اتنا ضبطس package دیا آپ کی آنکھ آپ کے nose آپ کے hands آپ کے finger just try to utilize all of your organs just to give a full package a full impact راشمور آپ کو یہ دیکھیں نا لفظوں کو کیسے بولنا ہے ان کی ادایگی کیسے کرنی ہے articulation کیسے کرنی ہے تو اس کو یہ introductory video ہے اس پر میں نے جس آپ کو یہ بتانا چاہا کہ کیسے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور with the passage of time رکھنا ہے کہ within 30 videos انشاءاللہ by the grace of almighty and keep practicing آپ practice کریں گے تو ہم اس کا result پہ نہیں کریں گے تو ہم ریزلٹ اس طرح چیف نہیں کر سکیں گے ہم چارٹ کو بیٹھ use کریں گے اور keep watching hope to see you in my next video until then take great care of yourself and